عبد المطلب پر کیسے آزمائشیں آئیں؟ کہ عبد المطلب جو تھے نیا یہ بچے تھے اور ان کے سر میں ایک لٹ جو تھی بالوں کی وہ سفید تھی سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شہبہ پڑ گیا تھا جیسے ہم بچے کو بڑھا کہہ دیتے ہیں سفید بال اگر کسی بچے کے ہوں پیداشی طور پر تو ہم کہیں گے تو بڑھا ہے تو ایسے ان کا نام شہبہ تھا بچپن میں یتیم ہو گئے تو ان کی والدہ مدینہ طیبہ کے رہنے والی تھی اور ان کا نام تھا اسما وہ اپنے خامن کی وفات کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس مدینہ طیبہ جلی گئی تو شہبہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں گیا وہاں غربت تھی نہ کھانے کو ملتا تھا نہ پہننے کو نہ کوئی اونچی سوسائیٹی تھی بہت غربت کے محول میں شہبہ پل رہا تھا اس نے جب جوانی میں قدم رکھا تو خون تو قریش کا تھا نہ آگے ایک مرتبہ یہ مختلف دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا شہبہ جب یہ نشانہ لگاتا بلکل ٹھیک نشانے کے پر لگتا اور یہ بڑے تنگ میں آکے اشعار پڑتا کہ میں ایک بڑے خاندان کا بیٹا ہوں مجھے سجدہ ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک جگہ پر لگی ہے ایک بندہ تھا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ آیا ہوا تھا اس نے حرانوں کے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا جی کہ یہ تین بچہ ہے اور یہ اپنے خاندان کو یاد کرکے اس کے اوپر نصب کے اوپر فخر کر رہا ہے وہ مطلب کا دوست تھا مطلب چیچا تھے نبی علیہ السلام تو وہ ان کا دوست تھا اس نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا کہ یہ مطلب کا بھتی جا اور اس غربت کے حال میں یہ یہاں پر رہا ہے اور مطلب اس کی پروائی نہیں کر رہا وہ واپس جب مکہ مکرمہ گیا تو اس نے مطلب کو جا کے بہت جہنا سنائی بہت کہا کہ تم بھی کیسے انسان ہو تمہارا بھتیجہ اتنی غربت میں پل رہا ہے اور تم بھائی کے بیٹے کو نہیں پال سکتے تمہیں کہہ یہ تھا اس کو یہاں لاتے پالتے بڑے خاندان کے لوگ ہو وہ بڑے خاندان میں بچہ پلتا تو اس کی اندر کی صفات اجادر ہوتی اور وہ بڑا انسان بنتا تم تو بھائی کے بعد کچھ بھی نہ کر سکے مطلب نے قسم کھا لی کہ میں جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں لاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھنگا چنانچہ مطلب مکہ سے مدینہ گئے اور بچے کی والدہ سے بات کی جب اس والدہ نے اپنے بھائی بہنوں سے بات کی تو سب نے مشرع دیا کہ یہاں تیرے پاس یہ بچہ اگر رہا تو اس کی جو صفات ہیں وہ نہیں کھل سکیں گی اور بچہ بھی کھل مر جائے گا روحانی طور پر بہتر یہ ہے کہ تو اسے چچا کے حوالے کر دے یہ بڑے خاندان میں جا کر پلے گا اور وہاں پر اس کی شخصیت نکھرے گی اور اس بچے کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا چنانچہ ماں نے اپنے بچے کو بخوشی چچا کے ساتھ مطلب کے ساتھ دے دیا اب مطلب جب اس بچے کو لے کے مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو اس زمانے میں چھوٹے بچوں کو خریدا جاتا تھا گھر کے کاموں کے لئے غلام بنایا جاتا تھا تو کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک چھوٹے بچے کو لے کے آ رہا ہے اس نے سمجھا کہ مطلب اپنے لئے غلام لا رہا ہے تو اس نے نام رکھ گیا عبد المطلب حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے وہ تو مطلب کے بطی جئے تھے لیکن ان کا نام پڑھ گیا عبد المطلب یوں آپ کے دادا جو شہبہ تھے ان کا نام عبد المطلب پڑھ گیا